سلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں میت کرتی ہوں آپ سے ٹھیک ہوں گے اللہ بک آپ کو بہت خوش رہا ہے طرح کے تکلیفوں سے دور رکھیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھیں آمین سم آمین تو کیسے آپ سب لوگ کومنٹس میں بتانے نہیں بھولئے گا اور بھائی بتائیں کیا چل رہا آپ کی لائف میں ہماری لائف میں تو وہی چل رہا ہے وہی دیلی روٹین جو ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے تو وہی چل رہا ہے اصل میں ہم لوگ کہیں جاتے بھی ہیں تو امی چلی بھی جاتی لیکن مجھے کہیں جانا پسا نہیں زیادہ اصل میں گھر میں رہتی ہوں تو اس لئے میں آپ کو ہمیشہ گھر میں نظر آتی ہوں تو وہاں پر میں نے بینگر منائے تھے ہم لوگوں نے رات میں بینگر منائے تھے کل رات میں اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک مزیدار ٹائپ کا ڈیزرٹ بنایا تھا بہت مزیدار تھا آپ لوگوں نے یہ ضرور ٹرائر کرنا ہے اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک بڑا سا ٹیبل سپون تھا ٹیبل سپون سے زیادہ ہی تھا اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون جتنی سوجی دالی پہلے میں نے رائٹی دالی پھر دو ٹیبل سپون سوجی دال کہ میں نے اس کو اتنا بھونے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جب اس کا کلر چینج ہو گیا تو اس کے اندر میں نے دو گلاس دور گیا یعنی ہاف کے جس میں دودھ دالا ساتھ میں میں نے ٹو ٹیبل سپون یہاں پر مینگو کسٹڈ پاورڈر دالا اور ساتھ میں اس کو اب مکس کروں گی اور یہاں پر دیکھیں یہ اس کی کنسسٹنسی کو اس طرح کی ہو گئی ہے اور ساتھ میں اس کے بعد چینے دال دوں گی اس کا ٹیسٹ اتنا مزیدار تھا نا مطلب آؤٹسٹینڈنگ مجھے بہت اچھا لگا یہ بہت مزیدار تھا یہ نہ کسٹڈی سے لگ رہا تھا نہ ہی یہ حلوہ تھا اس کی بلکل ہی الگ تھا اور بہت یمی تھا اگر اس کو نیٹھا پسند ہے یا پھر کچھ الگ کھانے کا دل کا رہنے یہ بنائے اور اتنا جلدی بن گیا تھا بہت جلدی سے بن گیا تھا اور بہت مزیدار تھا ساتھ میں میں نے اس کے اندر چینے دالی تقریبا سکس ٹیبل سپون دیتنی اور بس اس کو میں مکس کروں گی اور بس میں نے تو گرم گرم کھا تھا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا کہ مجھے گرم کھانا پسند ہے میں تو گرم کھا تھا پاپا بھی گرم کھا لیتے ہیں اور پاپا تھنڈا بھی کھا لیتے ہیں دونوں طرح سے پاپا کھا لیتے ہیں اچھا اس کی کنسیسنسی اس طرح تھی دیکھیں یہ کسٹرٹ بھی لگ رہا تھا اور یہ حلوہ دونوں والا ٹیس دے رہا تھا اتنا مزیدار میں نے شاید میں نے ایسا ڈیرڈ نہیں کھایا جو اتنا لائٹ ہو اتنا مزیدار ہو تو بس یہاں پر کل رات تو رات میں تو ہم لوگ نے یہی کھایا اور بس وہاں تک ختم ہوئی کلپ تو سیکنڈے آج ہم لوگ بنا رہے تھے آلو کے چاول جو کہ میں نے آج سٹران بنا رہے تھے اچھے بنا رہے تھے آپ لوگ بنا کے دیکھ لیے گا وہی کیا پہلے گھیت آرہ اس میں ٹیمارٹر فرائے کرنے کے بعد آلو دالے آلو کو میں ہلکا سا فرائے کروں گی اس کے بعد میرے پاس نے اپنا گھر کا گرم مسالہ ختم ہو گیا تھا جو کہ بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے اس کا اگر آپ کے بعد گھر کا گرم پسا ہو گا گرم مسالہ ہونا میں نے ایک دفعہ ریسی بھی دی بھی تھی اس کی میں دے دوں گی اسے کافی دفعہ دی بھی ہے میں نے اپنی اچھا ہاں بلوگ میں دیئے لیکن اسے الگ سے نہیں دی میں نے سوزری میں اس طرح بھی دے دوں تو وہ گرم مسالہ اتنا بہت مزیدار فلیور ہوتا ہے اس کا تو اب نہیں تھا تو میں نے یہاں پر شان کا دال تھا بومبے بریانی میں ساتھا دال دیا اس سے بھی تیسٹ اچھا ہو گیا تھا اب میں اس کے پر دالوں گی سات میہا پر دہی دالا تھا تقریباً 250 گرامز دہی تھا کیونکہ چاولوں کی کوئنٹریٹی زیادہ تھی 1 کیجی سے تھوڑا کم تھی کوئنٹریٹی وہی 3 پاک کی کوئنٹریٹی تھی اس لیے اور چاولوں کو بھی گھو کے رکھ گیا تھا میں نے یہاں پر دہی دالنے کے بعد میں اس کو اتنا کیونکہ دہی جمع ہوا تھا تو بس میں ساتھ سٹرائے کرتے جا رہی ہوں اور دہی اس میں جلدی سے ڈیزولو ہو گیا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہے باہر تو ہو ہی نہیں رہا تھا کب سے نکال کے رکھا ہوا تھا کیونکہ یہ کافی دن سے فریزر ہوا تھا بہت زیادہ سخت جمع ہوا تھا تو بس اس میں دال کر یہ مطلب گھولا ہے تو صحیح ہے اگر آپ لوگ بھی اس طرح دہی جمع ہوا تو اس طرح لے سکتے ہیں اچھا ہاں اب در اس تیج پر کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پر ہو اویلیبل لیکن میرے پاس کریم نہیں تھی اسے میں نے کریم نہیں دالی اب ہم نے بیسیکلی ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے کھٹا اگر آپ کا یہ کھٹا ہوتا ہے جو بسالان جو ہوتا ہے تو بیڈیاں نہیں اچھی بنتے کیونکہ آپ کو پتا ہے بیڈیاں نہیں کھٹی ہی اچھی بنتی ہے اور میں اس میں پیاس کا ہوسنی کر رہی ہے کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ جب پیاس دالے بغیر اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہوتا ہے تو بس یہاں پر میں نے اس کے لئے کھٹی ہی مرچے اور ساتھ میں زیرہ دالا اور تھوڑی سی کالی مرچے دالی میں نے ساتھ میں چاولوں کو بھی میں نے بوائل کرنے لگ دیا تھا یہاں پر الگ سے بوائل کر کے میں پانی نتھار کر اس کو یوز کروں گی اور اب اس کے پر دال دی میں نے چاول اور اب اس کو لگائیں گے ہم دم دم لگانے سے پہلے میں نے اس کے لئے دالا تھا یہاں پر ڈیڑ گلاس پانی ڈیڑ گلاس پانی دالا اور ساتھ میں نے اس کا آئل نکال دیا تھا کیونکہ اوپر سے دالنا تھا مجھے جسے چاول بہت کھلے کھلے بنتے ہیں آپ کے نا اس لئے میں نے اوپر سے دالا تو یہاں پر میں اس کا سارا آئل اس کے لئے دالوں گے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کے لئے دالا تو فوڈ کلر فوڈ کلر دالنے کے لئے چاولوں پر رنگ بہت زیادہ آگیا مجھے پہلے نکالنا چاہیے تھا ایک ویک پوائنٹس کا یہ ہوا لیکن اگر آپ لوگ پہلے سے کوئنگ آئل اچھا کر رکھیں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا تو بس کو کور کر کر دوں گے بس وہ ڈن ہو گئے پھر ہم لوگوں نے کھا لیا میں لاسٹ میں بھولی گئی مجھے اتنی بھوک لگ جاتی ہے کہ میں لاسٹ میں لینا ہی بھول جاتی ہوں تو یہ شام میں میری اٹویشن میں بڑھتی ہے بچی اس نے مجھ سے وہ بنایا ہے ٹیچرز دے کے لئے یہ بنوایا تھا وہ ٹیچر دے کے لئے تو نہیں بنوایا تھا وہ سے بنوایا تو انہیں کل تھا لیکن لیکن اب ٹیچر کے کل بڑھ دے ہیں تو انہیں بلا آپ آج ہمیں بنا دیں تو پھر ہم آج ہی مدب کل لے کے جائیں گے پر مس کے لئے اور ایک گیا والا بنایا تھا بٹر فلائز والا یہ والا بھی بہت پیارے لگ رہا تھا وہ والا بھی بہت پیارے لگ رہا تھا مجھے اچھا مجھے دوسرا والا بکٹ والا وہ زیادہ اچھا لگا وہ بہت زیادہ پیارا تھا یہ ان کی ٹیچر کا نام رابیہ تھا یہ بہت اچھا لگ رہا تھا بہت کیوٹ سا لگ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں سے آپ کے استاد کا دل بڑا ہو جاتا ہے اگر چھوٹے چھوٹے گفت اپنے استاد کو دے تو وہ بہت خوش اداتے ہیں اس طرح سے تو آپ لوگ بھی دیا کریں اپنے پیارنٹس کو گفت دینے سے ویسے بھی محبتیں بڑھتی ہیں تو یہاں پر رات میں ہم لوگ کلیجی مسالہ بنانے والے تھے وہی باربی کیو کلیجی مسالہ تو آج میں نے میرینیشن تھوڑی چینج کی میں نے کلیجی دالنے کے بعد میں ون ٹیبلز ٹو ٹیبلز میں جتنا دہی دالنے کے بعد ملچے دالیں ون ٹیبلز پون ساتھ میں دالا حلدی پاوڈر اور بس اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی تکہ مسالہ آج میں نے نہیں دالا کیونکہ میرے پاس تھائی نہیں اسے میں نے اس کو نہیں دالا تو بس یہاں پر ساتھ میں میرے پاس ٹیمارٹر کا پیسٹ بھی دالا تھا اور ساتھ میں پیاسٹ پیسٹ تو ون ٹیبلز پون میں نے وہ دال کے میرینیشن کیونکہ میرینیشن ساسی ہوتی ہے تو یہ کلیجی اپنے مندر ایبزورپ کرتی ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے اسے میں نے دالا کوٹی میں میں نے اس میں اور دالیں کیونکہ مجھے تھوڑا کم لگا کلیجی زیادہ اس کی کوئنٹیٹی ای تنگ ون کیجی سے تھوڑی کم تھی لیکن ہاف کیجی تو نہیں تھی لیکن کافی زیادہ تھی ہے اس کی پر کوئلو پر بنا کر ہم لوگ نے اس کو یوز کیا اور بہت مزیدار بنتا اس طرح سے تو یہ ریسیوی مجھے اچھی لگی تھی تو یہ ریسیوی میں رکھ لیا جو ریسیوی پسند آجاتی ہے بس رکھ دن کر دی کہ اس کے علاوہ آپ کوئی ریسیوی چینج نہیں کرنی تو یہاں پاپا کوئلو پر کلیجی بنا رہے تھے تو بس میں یہاں پر ریسیوی پورا دن کی میں اتنا تھکی ہوئی تھی اور مجھے آپ کو چادر دکھانی تھی چادر بچھا لی تھی وائٹ کر کے بلو یہ بہت پیاری لگ رہی تھی لیکن ہمارے گھر میں کچھ کام رہ گئے جو لہتار نظر آری بھی اس کو کرنا ہے اس کا کنیکشن اوپر سے ہوگا تو بس وہ ہو جائے گا بس میں آرام یہ شکر ہے تو بندہ آرام کر سکتا آرام سے اوپر تو بس وہاں پر میرے کیا ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون دھنیا اور ساتھ میں ون ٹیبل سپون جتنی کالی مرچوں کو میں بھون کر روشت کر میں اس کو پیس دیا ساتھ میں کھڑھائی کیا کوکنگ آئل دار یہاں پر تقریبا ایک کپ سے زیادہ تھا ایک سکتی گرام تھا اور دالا میں دہس ندرک پیش ون ٹیبل سپون ساتھ میں دالا میں یہاں پر تین بڑے بڑے سائز تیماتر تھے جس کو میں گرائنڈ کر لیا تھا اور ساتھ میں دو بڑی بڑی سائز تیماتر پیاس پیاس کو اچھے مونہ تقریبا پاس سات میرے تک پیاس کا کچھا بند دور ہو جائے جب وہ ہلکی فرائی ہو گئی گولڈن گولڈن دل دی تیماتر کو بھی اتنا فرائی کیا کہ وہ اچھے سی فرائی ہو جائے آئل بلکل سیپرر ہو جائے اس کے بعد میں نے یہاں پر 250 گرام جتنا یعنی ایک پاؤ جتنا نہیں دالا اور میں پھٹ کے نہیں دالا تھا ایسی دال جائے تھے کیونکہ اس سے بھونی 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 کیا تھا اس کو کوئلوں پر کرا تھا یہ ڈن نہیں ہوئی تھی بس اوپر سے سکھ گئی تھی اس طرح ہو گئی تھی ساتھ میں ہاں پر میں اس کے اندر تقریباً چار سے پار حلی مرچ دال اس کو سفرائی کرنے کے بعد پانی دال کر بس میں اس کو ریسیپی میں نے پہلے بھی آپ کو دی ہوئی لیکن ان لوگوں کے لئے ریپیٹ کے جو میرے چینل پر نیو ہیں نیو سبسکرائبر میرے ان لوگوں کے لئے ریسیپی سب لوگوں کو پسند بہت آئی تھی مجھے لگتا نہیں کہ میرے چینل کے علاوہ مجھے لگتا آئے ایسا نہ ہو مجھے کہ رہی ہوں مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ ہماری پرسنل ریسیپی ہے اور یہ نہیں مل سکتی پاپا کے اپنی ریسیپی ہے تو آپ لوگ کبھی دیکھئے گا مجھے پتا نہیں اگر ہو تو پھر کیا کہ سکتے یہاں پر چائے بن رہی شام کے لئے تو چلے خیل دکھیں اللہ حافظ